ہیومن رائٹس واج کا کہنا ہے کہ لاکھوں پاکستانی غربت کے گرد میں پھنس چکے ہیں غریبوں کا تحفظ پاکستان اور آئی ایم ایف تونوں کی ذمہ داری ہے ایک بیان میں ہیومن رائٹس واج کی ایشیا کے لیے اسوسیٹ ڈریکٹر پیٹرشیا گوسمن نے کہا کہ لاکھوں پاکستانی بنیادی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہیں آئی ایم ایف پاکستان کی ذمہ داری ہے بہران سے نمٹنے میں کم آمنی والوں کو مد نظر رکھیں معاشی بہران سے ایسے نمٹنے کے کم آمنی والوں کو تحفظ حاصل ہو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کم آمنی والوں پر ایڈجسمنٹ کے براہ راست بلاواسطہ اثرات جانچنے کے لیے مکمل جائزہ لے اور کم آمنی والوں پر ایڈجسمنٹ کے اثرات کم کرے پیٹیشا گاؤسمن کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکس اقدامات ترقی پسند ہونے چاہیے اور ان سے عدم مساوات کو بڑھانا نہیں چاہیے بجلی اندھن گیس سبسیڈی میں کسی بھی کٹوٹی سے پہلے جامعہ اصلاحاتی منصوبہ ہونا چاہیے بجلی اندھن گیس کی سبسیڈی میں کٹوٹیوں سے قبل ضرور توانائی کی فرامی یقینی بنائی جائے ہیمن ڈائٹس وارچ کی اسوسیٹ ایشیا ڈریکٹر نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو پائدار جامعہ حقوق پر مبنی بحالی کے اصول کے لیے لچک دکھانی چاہیے پاکستان کو انیس سب چتر کے بعد سے بدترین افرات زر کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گربت مہنگائی بے روزگاری بڑھنے کے ساتھ پاکستان کو بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے